ہیں وزیراعظمیہ نوازشلی چترال میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں بندارہ صاحب محترم سعید احمد خان صاحب ملک جہانزیب صاحب جناب مقفرش شاہ صاحب زلہ نازم چترال میرے بھائیوں بزرگوں ساتھیوں السلام علیکم میں کہا آواز میں کچھ فرق پڑ گیا ہے میں نے آواز نہیں جا رہی ان کو آواز نہیں آ رہی آپ کو اب آ رہی ہے شکریہ بسمرخل آپ آواز ٹھیک جا رہی ہے چاہتے ہیں شکریہ شکریہ چترال کے عوام کو میرا سلام پہنچے میں آپ کا بڑا دل دادا ہوں آپ سے محبت کرتا ہوں محبت دل کی گرائیوں سے میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آج آج میں پہلی مرتبہ یہاں نہیں آیا آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی میں یہاں پر کئی دفعہ آ چکا ہوں اور جب میں پہلے دور میں وزیر اعظم تھا تب بھی آیا آج وزیر اعظم ہوں آج بھی آیا ہوں آپ کے پاس اور دو ہزار اٹھارہ کے بعد انشاءاللہ میں پھر آ ہوں گا انشاءاللہ اور ابھی تو دو ہزار اٹھارہ جو ہے وہ تو پہلے دو سال پڑے ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی انشاءاللہ آ ہوں گا میں اور میں آپ کو آج یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں غور سے سنو غور سے بھئے وہ کتاب دے دینا میری کہاں ہے کاپی آر وہ کاپی کدھر ہے جو اس کے اندر کچھ کاغذ پڑھے ہیں بھائی جو میں چترال کے دوستوں کو بتانا ہے میں نے یہ دے دیں یہاں رکھ دیں باقی ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں اور الحمدللہ وہ خوشخبری یہ ہے کہ دو ہزار سترہ یہ دو ہزار سولہ ہے کونسا سنے یہ دو ہزار یہ دو ہزار سولہ ہے سب سے پہلے تو مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ چترال کے عوام اب اردو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں جب میں بیس سال پہلے آیا تھا تو یہاں اردو سمجھنے والے بڑے لوگ کم تھے آج سب اردو سمجھتے ہیں جو اردو سمجھتے ہیں ترا ہاتھ کھڑا کرو واہ واہ اور جو صرف چترالی سمجھتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں صرف یہ تو اردو بھی سمجھتے ہیں چترالی بھی سمجھتے ہیں آپ ماشاءاللہ پشتو بھی سمجھتے ہیں انگریزی بھی سمجھتے ہیں سب لوگ میرے ساتھ مل کے تعلیم ہو جاؤ ماشاءاللہ آپ تو پڑھنے لکھنے لگ گئے ہو اس لیے تو مجھے یہ بیدر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں یونیورسٹی چاہیے میں تو پہلے یونیورسٹی دینے کے لیے آیا ہوں آپ کو یہاں پڑھیں آج یہ لکھا ہوا ہے میرے اعلانوں میں لکھا ہوا ہے چترال کی یونیورسٹی یہ لکھا ہوا ہے میں تو آپ کا بینر میں نے بعد میں پڑھا ہے بعد میں پڑھا ہے یہ تو میں نے کئی دنوں سے لکھا ہوا کئی دنوں سے تو میں چترال کے لیے ان بچوں کے لیے ان نوجوانوں کے لیے جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان نوجوانوں کے لیے جن کے لیے آج تک کسی نے کچھ نہیں کیا نام بڑھا لیا ہے آپ کا نام بڑھا لیا ہے کہ ہم نوجوانوں کو نہ جانے کیا کیا دیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ پچھلے ستر سالوں میں آج چترال میں یونیورسٹی قائم کرنے کا میں اعلان کر رہا ہوں اور آپ کو یونیورسٹی مبارک ہو مبارک ہو آپ کو یونیورسٹی اور انشاءاللہ میں اپنی نگرانی میں بناوں گا نگرانی میں نوجوانوں آپ کو مبارک ہو انشاءاللہ آپ بھی پڑھ لکھیں لہور کراچی اسلام آباد پشاور اور کوئٹہ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کی صفوں میں آپ شامل ہو جائیں گے آپ کسی سے کم نہیں ہو آپ کسی لہور سے کم نہیں ہو چترال کسی لہور کراچی سے کم نہیں ہے چترال بھی میرے دل میں اتری ہی عزت کا مالک ہے جتنا کہ لہور کراچی ہے کوئی اور شہر ہے اتنی ہی اہمیت کا مالک ہے اتنی اہمیت کا مالک ہے اس لیے میں چترال بار بار آتا ہوں آپ کو معلوم ہے میں بار بار آتا ہوں اور جو میں نے ابھی کہا ہے کہ یہ دو ہزار سولہ ہے اگلا سال انشاءاللہ دو ہزار سترہ کا ہوگا اور دو ہزار سترہ کے وسط میں درمیان میں جس کا مطلب کہ غالباً جون کے مہینے میں انشاءاللہ لواری ٹرنل مکمل ہو جائے گی لواری ٹرنل مکمل ہو جائے گی میرے بھائیوں بہنوں یہ وہ منصوبہ ہے جو پچھلے پچھپن سال سے بن رہا ہے پچھپن سال سے ہے کوئی بات ہے کوئی بات کرنے والی اور یہاں آکے لواری ٹرنل کے نام پہ لوگ آپ سے آگے ووٹ مانگتے ہیں میں نے ووٹ آپ سے نہیں مانگا اور یہ اس وقت آپ کا دو ہزار سولہ ہے اور ابھی ووٹ مانگنے کے دن بھی نہیں آئے یہ محترم میرے بھائی جو بیٹھی ہوئے افتخار الدین صاحب ان سے جو میرا تعلق ہے وہ مشرف کے نسبت نہیں ہے مشرف کی وجہ سے ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ تعلق میرا محترم محیود دین کی وجہ سے ہے جو میرے لئے بڑے قابل عزت ہے ان کے والد ان کے والد محترم جن کی میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کی نسبت سے ان کے ساتھ تعلق ہے یہ ایک واحد ممبر ہے جو پورے ملک میں مشرف کی پارٹی سے منتقب ہوا اور پھر انہوں نے مجھے شروع میں کہا کہ نواز شریف صاحب میں میں ہوں بنیادی طور پر مسلم لیگی اور میں چھوڑنا چاہتا ہوں میں ریزائن کرنا چاہتا ہوں مصطفی ہونا چاہتا ہوں میں استیفہ دینا چاہتا ہوں اور آپ کی پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنا چاہتا ہوں میں نے کہا بھائی میں آپ کو بھی کسی امتحان میں نہیں ڈالتا آپ ممبر بنے ہو ممبر رہو چترال کی خدمت کرو چترال کی عوام کی خدمت کرو میں آپ کا بھرپور ساتھ دوں گا اور پوچھ لو اس سے پوچھ لو افتخار الدین سے پوچھ لو کہ میں اس کا بھرپور ساتھ دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا میں بھرپور ساتھ دے رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں دیکھو یہ ہے ہم ہمارے دلوں میں کوئی بغض نہیں ہے بغض نہیں ہے ہمارے دلوں میں ہم کہتے کہ جہاں سے بھی عوامی نمائندہ منتخب ہوا ہے وہ عوام کی خدمت کرے اگر بغض ہوتا تو شاید ہم اپنی حکومت بناتے خیبر پختون خواہ میں اگر بغض ہوتا تو ہم اور جگہوں پہ بھی اپنی حکومت بناتے ہم نے کہا نہیں جہاں کسی کو منڈیٹ ملا ہے جہاں کسی نے الیکشن دیتا ہے ہم اس کا اعترام کرتے ہیں اور ہم نے ثابت کر دکھایا ثابت کر دکھایا یہ اور صوبائی حکومتوں سے تعاون کیا اب اگر کوئی تعاون نہیں لینا چاہتا تو اس کی مرضی بھائی اس کی مرضی اس کے باوجود ہم تعاون کے لئے تیار تھے اور تیار ہیں ہم ان کی ہم ان کی کسی ایسی جو ہے وہ بیانات کا جو روز دیتے ہیں مخالفانہ بیان دیتے ہیں روز وہ اپنا ٹی وی پے آکے جو ہے بر چڑھ کے ہم ان کی کسی ایسی باتوں کا نہ بیان دیتے ہے نہ میں اس کا نوٹس لیتا ہوں کیونکہ نوٹس پاکستان کے عوام لے رہے ہیں مجھے جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے پاکستان کے عوام جواب دے رہے ہیں پاکستان کے عوام پنجاب میں بھی جواب دے رہے ہیں اور پھر پاکستان کے عوام کل کراچی میں بھی ان نے جواب دیا ہے تو مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے بھائی میں تو ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب کرے یہ ہنسے کیوں ہیں اب ہدایت نصیب کرے اچھی دعا ہوتی ہے میں تو کہتا ہوں ہدایت نصیب کرے ان کو بھی پاکستان میں ہمارے ساتھ مل کر آگے بڑھ کے پاکستان کی ترقی کا کام کرنا اس کی توفیق اللہ تعالیٰ ان کو دے تاکہ ہم سب مل کر پاکستان کو بلڈ کریں ہم مل کر پاکستان کی تعمیر کریں میرا تو یہ خواب ہے آج دیکھیں میں آج صرف اور صرف لواری ٹنل دیکھنے آیا ہوں یہ بیٹھے ہوئے جو لواری ٹنل بنا رہے ہیں یہ چیرمن صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ لواری ٹنل بنا رہے ہیں اور میں کچھ عرصے سے لواری ٹنل جانے کا پروگرام بنا رہا تھا دیر ہوتی چلی گئی اور مجھے فکر تھا کہ میں جلدی جانا چاہیے آج میں لواری ٹنل دیکھنے آیا ہوں اور آپ نے مجھے خوش شام دیت کہا ہے آپ بڑی محبت سے اس جگہ تشریف لائے ہیں میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ کی مہربانی جو آپ نے مجھے والہانہ استقبال دیا ہے اور مجھے لگتا ہے جو آپ کی تعلیوں سے آپ کی محبت سے آپ کے خلوص سے کہ جتنا میں آپ کو پیار کرتا ہوں اتنا پیار آپ بھی مجھے کرتے ہیں میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ لواری ٹنل پہ ستائیس ارب روپیہ خرچ ہو رہا ہے ستائیس ارب روپیہ ستائیس ارب روپیہ اور ہم نے آکے اس کے اندر جو ہے وہ آتے ساتھ ہی ہم نے جو ہے وہ آٹھ ارب روپیہ دیا اور پچھلے تین سال میں ہم نے دس ارب روپیہ خرچ کیے مزید آٹھ ارب روپیہ اگلے سال تک دیں گے تب ہی تو یہ جلدی تیار ہو رہی ہے میں نے کہا ایسے منصوبے بھائی چترال کے عوام کو آپ نے اتنی دیر تک محروم رکھا ہے یہ تو پہلے تین چار سالوں میں مکمل ہو جانی چاہیے تھی انیس سو پچپن میں یہ منصوبے کی بنیاد رکھی گئی تھی انیس سو پچپن کہاں پچپن اور کہاں دو ہزار سولہ ظلم ہے چترال کے عوام کے ساتھ جو کیا گیا ہے لیکن آج اس کا آزالہ ہو رہا ہے یہ ظلم ہمیشہ کے لئے نہیں چلے گا میں اللہ کے فضل و کرم صرف اللہ سب سے پہلے اس کے بعد میں الحمدللہ آپ کے ساتھ ہوں یہاں ایک نہیں یہاں ایک نہیں کئی یونیورسٹیاں بنیں گی انشاءاللہ کئی یونیورسٹیاں بنیں گی ابھی تو پہلی بن رہی ہے نا یہ بھی پہلی بننے چاہیے تھی اور میں آپ کوئی بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کے علاوہ چیمن صاحب کتنے عرب روپیہ جو ہے وہ ساتھ سڑکوں پہ دیا رہے ہیں جو کہ چترال سے لواری تک اور پھر لواری سے نیچے چکدرہ تک سڑک بنیں گی سترہ عرب روپیہ اس کے علاوہ ان ستائیس عرب کے علاوہ سترہ عرب روپیہ ان سڑکوں پہ خرچ کر رہے ہیں یہ بھی کسی موٹروے سے کم نہیں ہوگی یہ چترال کی موٹروے اس کو ہم چترال موٹروے بھی کہہ سکتے ہیں یہ ہے خوشحالی کی خوشحالی کی منزلیں یہ خوشحالی کے منصوبیں ہیں اور پھر گولن گول گولن گول سے چترال تک نئی ایک سو بٹیس کیوئے کی ٹرانسپیشن لائن بچھائی جائے گی اور گولن گول کا جو پروجیکٹ ہے وہ بھی میں انشاءاللہ جیسے افتخار الدین نے کہا ہے ہم اس کو جلد اتزل مکمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اور پھر یہاں پہ کتنے چالیس میکا وٹ ہے سوری ایک سو ایک سو کتنا ایک سو آٹھ میگا وٹ وہ صرف جی وہ صرف چترال نہیں پورے خطے کو انشاءاللہ بجلی فرام کرے گی اور میں کوشش کروں گا کہ اگلے سال یہ منصوبہ مکمل ہو جائے اور پھر افتخار الدین صاحب اور ہمارے چیمن صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں ڈسٹک نازم جو ہیں اس کے چیمن صاحب بیٹھے ہیں سو کم از کم سو دہاتوں کو بجلی فرام کی جائے گی سو دہاتوں کو کم از کم اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے انشاءاللہ وہ میں بیٹھ کے تیہ کرلوں گا اور پھر جو آپ نے کہا ہے چترال بونی مستوج شندور جو سڑک ہے اس کا ہم نے اپنا میں نے آج ہی کہا ہے چیمن نیشنل ہائیوے کمیشن کو اس کا بھی اور چترال گرم چشمہ روڈ اور پھر ایون ممبریت ہے اس روڈ کے لیے بھی اس کی ہم نے تینوں سڑکوں کی میں نے کہا جلد از جلد تعمیر کے لیے کام شروع کیا جائے چیمن صاحب اس کی فیزیبلیٹی بڑی جلدی بننی چاہیے اور فیزیبلیٹی پہ کام شروع کر دیا گیا ہے اب انشاءاللہ اس کو اس منصوبے کو بھی جلدی اس کی تعمیر شروع کی جائے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم دسمبر میں اس کی فیزیبلیٹی مکمل کر لیں گے اس کے بعد اس کی تعمیر شروع ہو جائے گی اسی طرح سے یہاں پہ ابھی ہسپتال کی بات کی غالباً چیمن صاحب نے اور ہسپتال کی اشد ضرورت ہے اشد ضرورت ہے اور اس میں میں نے اپنے وزیراعظم کے جو ہیلتھ پروگرام جو ہے ہسپتالوں کا جو پروگرام ہے اس پروگرام کے اندر میں نے چترال کے لیے دو سو بجا دو سو پچاس بیٹ کا ہسپتال شامل کر لیا ہے دو سو پچاس دو سو پچاس بستروں پہ مشتمل ہسپتال کو شامل کر لیا ہے اور اس کی تعمیر بہت جلدی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ بہت جلدی یہ جو میں نے منصوبوں کا ذکر کیا ہے میرے بھائیوں بہنوں بچوں انشاءاللہ ان میں سے اکثر منصوبے دو ہزار اٹھارہ تک مکمل ہو جائیں گے جو کچھ رہ جائیں گے انشاءاللہ وہ دو ہزار اٹھارہ کے بعد ہم مکمل کریں گے ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے اللہ کے فلسل کیونکہ ہم عوام کی خدمت میں جو ہے وہ بلیف کرتے ہیں میرے ساتھ سابقر ہمارے کے پی کے سردار میتاب عباسی بھی آئے ہوئے ہیں اور وہ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں اور ان کی بھی اس میں بہت چترال کے چترال میں بڑی دلجسپی لیتے رہے ہیں اور آج بھی مجھ سے اس کا ذکر کرتے رہے ہیں اور میں نے ان کو کہا میں نے ان سے کئی منصوبوں کے بارے میں بھی رائے لیے ہیں جس کا میں آج ذکر کر رہا ہوں اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ ہم سب مل کر آپ کی خدمت کریں گے اور ہم مل کے ان کے تجربے سے فائدہ اٹھا کے آپ کی خدمت کے فریضے کو اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھائیں گے مجھے بڑا احساس ہے کہ آپ گرمی میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں گرمی کی شدت میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اتنے ڈسپلن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں جون دو ہزار سترہ میں جون کا وعدہ کیا ہے کانٹریکٹر نے بھی اور جو وہاں پہ کنسکشن کر رہے ہیں تعمیر کر رہے ہیں اس کی اپنا لواری ٹنل کی وہ چیئرمن صاحب نے ہماری صاحب وعدہ کیا ہے جون کا تو میں جون میں انشاءاللہ آوں گا اور ہم سب مل کے لواری ٹنل کا افتتا کریں گے انشاءاللہ جاں گے یہ ابھی افتخار الدین صاحب نے کیا یہ افتخار لکھ کے بھیج دیا ہے یہ موکھو روڈ یہ تو پھر علیدہ بات کرنی تھی نا یہ موکھو روڈ کی بات کرتے جو کہ میں ان سے علیدہ بات کروں گا اور دوسرا دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دیکھیں ہم سب ایک ہیں جیسے میں نے پہلے کہا ہم سب ایک ہیں یہ ہمارے اپنا موصوف موجود ہیں یہاں پہ ڈسٹرکٹ کا نازم جناب مغفرت شاہ صاحب اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے لیکن ہم یہاں پہ کوئی پارٹیاں آپس میں نہیں بیٹھی ہوئیں کہ ہم نے کسی ایک پارٹی کی بات کرنی کسی نہیں کرنی ہم سب ایک ہیں عوام کی خدمت کے لیے ایک ہیں ہم سب مل کے ہاتھوں میں ہاتھوں ہاتھ ڈال کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ وہ پہلے بھی چیمن رہے ہیں نازم رہے ہیں اب بھی ہیں اور میں ان کی اس اپنا جو ہے وہ ڈسٹرک کاؤنسل کے لیے کاؤنسل کہتے ہیں نا جی ڈسٹرک گورنمنٹ کے لیے گورنمنٹ ہوئی کاؤنسلے کی بات ہے اس کے لیے میں اب ان کی خدمت میں بیس کروڑ اوپے کی گرانٹ پیش کرتا ہوں اور بیس کروڑ کی گرانٹ جو ہے وہ آپ کی بہتری اور آپ کی خوشحالی بے خرچ کی جائے گی آپ کے اس شہر میں اسی علاقے میں آپ کی گلیاں آپ کے بازار آپ کی سڑکیں اور آپ کی جو نالیاں سینیٹیشن اس کو بہتر بنانے کے لیے خرچ کی جائے گی باقی بڑے بڑے کام تو ماشاء اللہ ہم کر رہے ہیں میں انشاءاللہ یہ جو آج میں آپ کو پتا ہے کہ میں کبھی ایسی بات نہیں کرتا جو میرے منصوبے ہیں میرے ایجنڈے میں نہ ہو یہ میں سب باتیں آپ سے دل سے کر رہا ہوں دل سے بڑے خلوط سے باتیں کر رہا ہوں بڑے محبت اور بڑے پیار سے آپ سے باتیں کر رہا ہوں اور یہ جو چیزیں ہیں یہ میں نے بڑی اچھی طرح سوچ کے مجھے معلوم تھا کہ میں نے چترال جانا ہے اس پہ کئی دنوں سے ہم کام کر رہے تھے کہ چترال کے لیے کیا کیا خدمت کی جائے کیا کیا پیش کیا جائے کون سے منصوبے پیش کی جائیں اور جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑے ہیں یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بہت اس پہ غور و خوز کے بعد آپ سے اعلان کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے اور کیا بات ہیں تو اس لیے میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں سچائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور انشاءاللہ اس پہ عمل کر کے ہم دکھائیں گے نواز شریف ایسا کبھی کوئی اعلان نہیں کرتا جس پہ وہ عمل نہیں کرتا الحمدللہ امیر مقام صاحب آپ کا بھی شکریہ آپ تشریف لائے آج آپ نے مقتصر تقریر کر کے ہمارے دل خوش کر دیئے آپ نے اور آپ کی جو الفاظ تھے بلکل صحیح الفاظ تھے صحیح ہے آپ اتنا رات کو سفر کر کے دو دن پہلے یہ آپ پہنچیں آپ امیر مقام صاحب نے مجھے ٹیلی فون کیا چترال پہنچ کے کہ میں پہنچ گیا ہوں اور باقی بھی انتظامات جو اس سلسلے میں جنہوں نے کیے ہیں افتخار الدین کا بھی شکریہ زلی ناظم صاحب کا بھی بہت شکریہ ہمارے مسلم لیگ کے جو سعید احمد صاحب سعید احمد خان صاحب کا بھی بہت شکریہ مسلم لیگ کی تمام کارکنوں کا ورکنوں کا بہت بہت شکریہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جو بول نہیں ہے خواتین جو بہنیں ہماری اور ہمارے محترم ٹیچر انام اللہ کو رہا کیا جائے یہ اندر کیوں کیا ہے جو رہا کیا جائے اس کا پتہ کریں گے ہم ان بچیوں کو میں کہتا ہوں ان کا میں پتہ کروں گا اور آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ چترال کے عوام کو خیر و برکت عطا فرمائے چترال کے بچوں کو بڑوں کو خواتین کو بہنوں کو بھائیوں کو اللہ تعالیٰ اس ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اور ہمیں بھی آپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے چترال کے عوام میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیں گے جو کہ ہمیشہ میں لگاتا ہوں جلسوں میں اور بھرپور آواز میں آپ اس کا جواب دے پاکستان زندہ بار رہے ایک دفعہ پھر پاکستان زندہ بار ہینکیو